سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے کلام سے اللہ نے مقبولیت دی اور دنیا میں انہیں پہشانہ جانے لگا آئیے اب میں اس شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں جو شخصیت آپ کے قرب و جوار کی نہیں بلکہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے دیار سے ہے جو کہ مولانا حیات اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ جو کہ جمعیت علماء یوپی کے صدر ہوا کرتے تھے ان کے دیار سے ہے اور جو کہ وقار شاہ کے دیار سے ہے جو کہ یاسر شاہ کے دیار سے ہے میری مراد ہے عالی جناب خوبصورت لب اللہجے کے شاعر اور بہرائج کا نام پورے ملک میں اور ملک کے تمام صوبوں میں روشن کرنے والی شخصیت جو کہ محتاج تعرف نہیں بہت معروف ہے تمام سوشل میڈیا پہ آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں میں نام نہیں بھی لوں گا تو آپ پہچاند لیں گے کہ عشواق بہرائجی کا نام میں لینے جا رہا ہوں آئیے ہاتھ اٹھا کر ایک بار استقبال کیجئے انہی کے مصروں سے میں آواز دینا چاہوں گا انہیں کیا خوب کہا ہے کہ کرم میں لطف ہے کرم میں لطف میں ڈوبی فضائے اچھی لگتی ہیں کرم میں لطف میں ڈوبی فضائے اچھی لگتی ہیں محبتی شہر طیبہ کی ہوایں اچھی لگتی ہیں محبتی شہر طیبہ کی ہوایں اچھی لگتی ہیں زمانے کے نئے فیشن زمانے کو مبارک ہو کیا پیغام دیا انہوں نے زمانے کے نئے فیشن زمانے کو مبارک ہو مجھے بس میرے آقا کی ادائیں اچھی لگتی ہیں زندہ بات زندہ بات آلی جناب عشواق بہرائی جزار اب صرف ہمارے پاس دو شاعر بچ گئے ہیں عالی جناب اسد آزمی صاحب اور صدر مشاہرہ استاذ شورہ ممتاز عالم دین حضرت مولانا تلاور حسین ندوی یقین فیضہ بادی صاحب بچے ہیں کچھ ہی در میں پروگرام مکمل ہو جائے ہیں حالو 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 رونقی اسٹیج موت بر بر علماء اکرام حفاظ اکرام شورہ ازام صاحبین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے مشہور گزار بڑے بھائی فرہان نومان صاحب کا جن کے حکم پر آج کے اس پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہوا آج کے اس خوبصورت ناتیہ مشاعرے کی خوبصورت صدارت فرما رہے شہر لکھنو کے بہت ہی معروف بلکہ مان لیجئے کہ ملک ہندوستان کے بہت ہی معروف شاعر ناتو مدہ صحابہ کے ہم سب کے استاد آلی جناب حضرت مولانا یقین فیض آبادی صاحب دامت برکاتہ بڑی خوبصورت صدارت فرما رہے ہیں اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کی باد اشاہ سے لکر ادھی تک خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں آلی جناب فیصل صاحب دامت برکاتہ بہت خوبصورت سا پروگرام چل لہا ہے اس وقت جتنے لوگ بچے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف فرمائیں اللہ آپ کے یہاں آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائیں سامنے میرے بہت اچھی کچھ جانے پہچانے دوست بیٹھے ہیں دارینٹ ریول سے بھائی مدسر خان صاحب اور بھی تمام لوگ بیٹھے ہیں جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں چہرے پہچانتا ہوں اللہ سلام و ترکے سب کو چند شیر نات پاک کے حاضر کرتا ہوں آباز اچھی تھی آپ نے کم کر دیا تھو حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں فرحان بھائی کا ایک حکم ہے میں تو چاہ رہا تھا کسی دوسرے کلام سے شروع کرنا لیکن فرحان بھائی کا یہ حکم کہ آپ یہی سے شروع کیجئے تو ان کا حکم ہے تو میں چاہتا ہوں یہی سے شروع پر ملائدہ فرمائدہ میرے خدا تھوڑا سا اگر بیدار ہو کے آپ سنیں گے تو ہمیں لطف آئے گا پڑھنے میں باقی آپ کے مدہ آئے گا سبس میں بدر خاص ملائدہ فرمائیں میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے یہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا مجھے دکھا مجھے دکھا گھڑی کے لیے مولا مجھے دکھا مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے اور اب وہ شیر پڑھتا ہوں یقین مانیے اس کلام کی تصحیح تھوڑی بہت 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 زیادہ تر مان لیجیے حضرت مولانا سے ہی میں نے کروائی تھی کہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے بھائی جان اب بہت اچھا مائٹ چلنا ہے اب معذرت اب کچھ نہ کیجئے گا اگر کئی خراب ہو گیا تو آپ روح خراب ہو جائے گی ہم لوگوں کی ہاں مولا حدا فرمائے ایک مرتبہ دو چار لوگ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے اور حسول پاک سے جا کر سبا یہ کہے دینا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جلی رہا گے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جلی رہا گے سینہ رہا ہے کہ دواوا ہے ہی ملے گے مجھے لے چلوں مدینہ نہیں مالو زل تو کیا ہم میں غریب ہوں یہ ہینا مے غریب ہوں یہ ہینا میرا عشق مجھ کو لے چل میرا عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانے بے مدینہ آقا نہ ٹھوٹے جائے اس دل کا آب گینہ اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہنا تو رسول پا کیسے جا کرے سبا یہ کہے دینا رسول پا کیسے جا کرے سبا یہ کہے دینا میں بے قرار میں بے قرار رہو تیبا کی حاضرے میں بے قرار بہت شبریات اللہ سلامت رکھے یقین مانئے سب سے زیادہ مبارک باد کے مستحق نومان بھائی فرحان بھائی چونکہ انتخاب ہی نہیں کہتا اورنا ہم شورہ کرام روزانہ اللہ کی کرم سے اسی محصولے ہوتی رہتی ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہاں کیا پڑھنا لیکن اللہ کا شکر آپ نے مجھے تاؤن کیا اللہ سلامت رکھے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے دوبارہ پڑھ دے تو ایک مرتبہ کہہ دے پورا مجمع مچل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ ملہ جا کریں کہ رسول پاک سے جا کرے شباہ یہ کہہ دینا کہہ دینا رسول پاک سے جا کرے شباہ یہ کہہ دینا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جلی رہا ہے سینہ کہ دواون ہی ملے گی مجھے لے چلوں میں دینا کہ دواون ہی ملے گی مجھے لے چلوں میں دینا نہیں مالو زر تو کیا غمر میں غریب ہوں یہی نا میرا عشق مجھ کو لے چل تیرا عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانے بے مدینا آقا نہ ٹوٹے جائے اس دل کا آب گینا اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہنا رہ جاؤں میں کہنا رہ جاؤں میں کہنا رسول پاک سے جا کرے سباہ یہ کہے دینا میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار رہوں تیبا کیا رہوں تیبا کیا زرے کے لئے مولا میں بے قرار ہماری ہوتے بار کی حاضری کے لیے ایک شیر اس کلام کا اور حاضر کر دیتا ہوں بہترین خاص ملاہدہ فرمائی گا حضرت دعائیں چاہیں چاہیں ملاہدہ کلیے کہ اندھیریں ٹکے نہیں سکتے لکھنوں میں اکثر مائک مجھے اچھا نہیں ملتا ہے یہ میری بدنصیبی میں یہ نہیں کہوں گا لکھنوں کے سارے مائک خرار یہ میری بدنصیبی کی اکثر و بیشتر جگہ مائک اچھا نہیں ملتا لیکن ماشاءاللہ دل لگ رہا ہے پہنے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اللہ فرمائے کہ رسول پاک سے جا کرے سبا یہ کہہ دینا میں بے قرار ہوں دعبہ ہی ہم زیری کے لیے اور اندھیر ٹکے نہیں سکتے کی ایسا نور ہے اندھیر ٹکے نہیں سکتے کی ایسا نور ہے کہ نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑتے اخبار تو پڑتے ہیں قرآن نہیں پڑتے ہیں سرکار کے آنکھوں کے تھندگ ہے نمازوں میں کیا آپ یہ سیرت کا انوان نہیں پڑتے ہیں انوان نہیں پڑتے ہیں اندھیر ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور گئے کلام پاک کلام پاک کہ پڑھو گھرے میں روشنی کے لیے مولا میں بے قرآن ہوں تربا کی حاضرے میں بے قرآن ہوں تربا کی حاضرے